آغا خانیہ اسماعیلی فرقہ اہل تشریح کا ایک اقلیتی فرقہ ہے جس کو ماننے والے اسماعیلی کہلاتے ہیں کہا جاتا ہے کہ اہل تشریح کے چھٹے امام یعنی حضرت امام جعفر صادق کی وفات کے بعد کچھ لوگوں نے امام موسیٰ قاظم کی بجائے انہی کے دوسرے بیٹے اسماعیل کو اپنا امام جن لیا اور وہیں سے یہ گروہ اسماعیلی کہلائی جانے لگا اسماعیلی فرقہ موجودہ دور کا ایک باطن فرقہ ہے جو اپنے الگ اقائد اور نظریات لیے اہل تشریح کے دوسرے بڑے فرقے کیسی حیثیت رکھتا ہے برے سگیر پاکو ہند میں یہ فرقہ ایک بڑی تعداد میں فولو کیا جاتا ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم چند مشہور ترین پاکستانی اور بھارتی لوگوں کا ذکر کریں گے جو اسی آغا خانی یا اسماعیلی فرقہ کے ساتھ منسلک ہیں ان فویو کی نئی ویڈیو میں ایک بار پھر سے خوش آمدید پانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جینا کا تعلق اہل تشریح کے اسماعیلی فرقہ کے ساتھ منسلک تھا تاہم بہت سے لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ قائد اعظم بات میں سننی ہو گئے تھے لیکن یہ بات تو کنفرم ہے کہ قائد اعظم کا سارا خاندان اسماعیلی شیعہ تھا پانی پاکستان کے ٹوپک پر جتنی بھی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے سب کے اندر یہی درج ہے کہ محمد علی جینا ابتدا میں اسماعیلی فرقے کے پیروکار تھے مگر بعد میں ان کا مسلک اسنائے اشریعہ یعنی فقہ جعفریہ کے اندر تبدیل ہو گیا تھا تاہم انہوں نے پبلک میں اس بات کا اعلان کبھی بھی نہیں کیا کہ وہ سننی ہیں یا پھر شیعہ کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ مادر ملت فاطمہ جینا کا تعلق بھی اسماعیلی شیعہ فرقہ کے ساتھ تھا فاطمہ جینا کی ہی کوششوں سے برے سغیر کی خواتین بھی آزادی کی تحریک میں شامل ہوئیں مادر ملت پیشے کے لحاظ سے ایک ڈینٹس تھیں اور ممبئی شہر کے اندر ان کا اپنا ایک کلینک بھی تھا تاہم انہوں نے اپنے کام کے ساتھ ساتھ اپنے بھائی یعنی محمد علی جینا کا بھی بھرپور ساتھ دیا نمبر تین حبیب اسماعیل آپ سب حبیب بینک سے تو ضرور واقف ہوں گے کیا آپ جانتے ہیں کہ حبیب بینک کے مالک حبیب اسماعیل نے صرف تیرہ سال کی عمر میں کاروبار کرنا شروع کیا تھا سال انیس سو بائس میں حبیب اسماعیل نے اپنے چار بیٹوں کے ساتھ مل کر حبیب بینک کی بنیاد رکھی اور سال انیس سو اکتالیس میں انہوں نے ممبئی شہر میں پہلا حبیب بینک قائم کر دیا قیام پاکستان کے بعد یہ سارا خاندان جو کہ اسماعیلی شیعہ ہیں ہجرت کر کے ممبئی سے کراچی آگئے اور اب پاکستان میں حبیب بینک بنایا آج حبیب بینک کی دنیا کے پانچ ملکوں میں چھ سو سے زیادہ برانچس کام کرتی ہیں اور اس کے علاوہ انہوں نے تعمیرات، آٹو موبائل، ٹیکنولوجی اور حبیب یونیورسٹی کے اندر بھی کروڑوں روپے کی سرمایہ کاری کر رکھی ہے اسماعیلیوں کے انچاسویں امام پرنس کریم آگا خان نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا کی اسماعیلی کمیونٹی کے روحانی پیشوا ہیں کراچی میں واقعہ آگا خان ہسپیٹل اور آگا خان یونیورسٹی کے سربراہ یہی پرنس کریم آگا خانی ہیں اور انہی کے والد کی دعوت پر قائد عظم نے کانگرس کو چھوڑ کر آل انڈیا مسلم لیگ کو جوائن کیا تھا گلگت بلتستان سے تعلق رکھنے والی سمینہ بیگ پاکستان کی ایک بڑی مشہور کوہ پیما ہے سمینہ بیگ کو یہ عزاز حاصل ہے کہ وہ پاکستان کی پہلی کوہ پیما ہیں جنہوں نے بلند ترین پہاڑی یعنی ماؤنٹ ایورسٹ کو سر کر رکھا ہے اس کے علاوہ بھی وہ دنیا کے بلند ترین پہاڑ سر کر کے پاکستان کا سر متعدد بار فخر سے بلند کر چکی ہیں پاکستان کے نامور سنگر شہزاد روئے اپنے کئی یادکار گانوں کی وجہ سے آج بھی خاصی شہرت رکھتے ہیں وہ نہ صرف ایک بڑے اچھے سنگر ہیں بلکہ ان کو ایک سوشل ورکر کے طور پر بھی جانا جاتا ہے اور پاکستان میں لاوارس بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے وہ شاندار کام کرتے ہیں تمگہ امتیاز حاصل کرنے والے شہزاد روئے کا تعلق بھی اسماعیلی شیعہ فرقے کے ساتھ ہے نمبر ساتھ حبیب رحمت اللہ حبیب رحمت اللہ قائد عظم محمد علی جنہ کے ساتھ تھی اور تحریک پاکستان کے ایک بڑے سرگرم رہنما تھے ان کو ایک کامیاب ترین سیاستدان اور بڑی اچھی کاروباری شخصیت کے طور پر بھی جانا جاتا ہے حبیب رحمت اللہ کو انگلینڈ کے اندر پاکستانی صفیر اور صوبہ پنجاب اور سندھ کا گورنر بھی بنایا گیا اور اس کے علاوہ بھی انہوں نے پاکستان کے لیے اپنی زندگی کے اندر کئی بڑے بڑے عہدوں پر خدمات پیش کی نمبر آٹھ آئیشہ عمر لاہور سے تعلق رکھنے والی عائشہ عمر نے اپنی تعلیم کے دوران ہی اداکاری شروع کرتی تھی انہوں نے سال انیس سو نینانوے میں اپنے کریئر کا آغاز کیا اور آج انڈسٹری کے ایک بڑی اداکارہ کے طور پر جانی جاتی ہیں ان کا حالیہ ڈراما بلبلے ان کی شہرت کی سب سے بڑی وجہ ہے اور اس کے علاوہ بھی وہ اکثر بڑے بڑے ڈراموں کے اندر نظر آتی رہتی ہیں یاد رہے کہ آئیشہ عمر کا تعلق بھی اسماعیلی شیعہ فرقے کے ساتھ منسلک ہے نمبر نو صدر الدین ہاشوانی پاکستان کے عرب پتی بزنس ٹائکون صدر الدین ہاشوانی کسی بھی شہرت کے محتاج نہیں انہوں نے ملکی اور غیر ملکی لادادات شعبوں کے اندر عرب و روپے کی سرمایہ کاری کی ہوئی ہے یاد رہے کہ ہوتل ون اور پرن کونٹینینٹل ہوتل بھی انہی کی ملکیت ہیں انہیں پاکستانی حکومت کی طرف سے نشانے حیدر سے بھی نوازا گیا اور ان کا تعلق بھی اسماعیلی مسلک کے ساتھ منسلک ہے نمبر دس پرویز ہود بھائی امیر علی پرویز ہود بھائی ایک مشہور پاکستانی نیوکلئر سائنس دان پروفیسر، سماجی رہنما اور ایک بڑے اچھے رائٹر ہیں انہوں نے اپنی عالی تعلیم ایم ایٹی امریکہ سے حاصل کی اور اس کے بعد مشہور ترین کتابیں بھی شائع کرنے لگے کہا جاتا ہے کہ جنرل پرویز مشرف نے انہیں ستارہ امتیاز سے نوازنے کا اعلان کیا تھا مگر پرویز ہود بھائی نے اس کو لینے سے صاف انکار کر دیا نمبر گیارہ اسماعیل گل جی اگر آپ شاندر کیلی گرافی، مسوری اور فائن آرٹ کے بڑے شوقین ہیں تو یقیناً آپ اسماعیل گل جی کا نام اور ان کے کام دونوں سے واقف ہوں گے اسماعیل گل جی کے شاہکار اور فنپارے آج پوری دنیا بھر میں ان کے ٹیلنٹ کی گواہی دیتے ہیں اور اگر آپ نے ان کے شاہکاروں کی ایک مثال دیکھنی ہے تو اسلام آباد میں موجود فیصل مسجد کو ایک نظر دیکھ لیں جبکہ اسلام آباد کے پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر بھی ان کی مصوری آج بھی دیکھی جا سکتی ہے نمبر بارہ شمیم عبید چنوے کراچی سے تعلق رکھنے والی شمیم عبید چنوے ایک پاکستانی رائٹر اور فلم میکر ہیں ان کی کئی فلمیں عالمی سطح پر کافی کامیابی حاصل کر چکی ہیں اور حساس ٹوپکس پر فلمیں بنا کر ان کو دو مرتبہ اوسکر ایوارڈ سے بھی نوازا جا چکا ہے ان کو پاکستان کی طرف سے بھی ستارہ امتیاز سے نوازا گیا اور وہ بھی اسماعیلی شیعہ فرقے کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں نمبر تیرہ سارا حیدر نوجوان پوپ سنگر سارا حیدر بھی اسماعیلی کمیونٹی سے تعلق رکھتی تھی سارا حیدر نے کوک سٹوڈیو کے اندر اپنا سفر ایک ووکلسٹ کے طور پر شروع کیا اور پھر سیزن ایٹ میں ان کو پہلی بار علی زفر کے ساتھ گانے گانے کا موقع ملا اور اس گانے نے پوری دنیا میں ایک دھوم مچا دی تاہم اب سارا حیدر پاکستان سے امریکہ جا چکی ہیں اور دین اسلام کا کوئی بھی فرقہ اب فولو نہیں کرتی نمبر چودہ غلام علی علانہ غلام علی علانہ ایک بڑے مشہور کالم نگار عدیب اور شاعر تھے اور بانی پاکستان محمد علی جنہ کے قریبی ساتھیوں میں سے ایک شمار کیا جاتے ہیں غلام علی علانہ پاکستان بننے کے بعد کراچی شہر کے میئر بھی بنے تھے اور ان کو نوبل پرائیس کے لیے بھی نامزد کیا گیا تھا غلام علی علانہ بھی اسماعیلی شیعہ مسلک کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں نمبر پندرہ لکھانی فیملی لکھانی فیملی پاکستان کی ایک عرب پتی فیملی ہے جو لیکسن کمپنی کی مالک ہے اس گروپ کی ٹیکنولوجی بزنیسز ائر لائنز فوڈ اور تعمیرات وغیرہ میں عرب و روپے کی سرمایہ کاری ہے تاہم اس پورے خاندان کا تعلق بھی اسماعیلی شیعہ فرقے کے ساتھ منسلک ہے موسیقی